میاں صاحب کے اوپر اگر دو چار منٹ ہو تو میں بات کرلوں ان کی شپیچ کے اوپر ان کو بہت مبارک ہو صدارت ان کے پاس واپس آئی اور میں نے ان کی تقریر سنی اور اس تقریر میں جو ہے وہ میاں صاحب کا ایک ظاہر ان کی حکومت ہے اب ایک ان کا کیا رول پلے کریں گے آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے سارا لیکن یہ ہے کہ ان کی تقریر جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ دو تین باتیں میرے خدسے ایسی ہیں جس کے اوپر جو بہت افسوسناک پیش آئیں خاص طور پر بے گم کلسوم نواز صاحبہ کا معاملہ اور کلسوم نواز صاحبہ کا معاملہ ترمیان میں در پیش آیا اور اس کا ان کو دکھ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ انسان کے تقریر جاتی ہیں having said it بہت ساری باتیں جو ہیں میاں صاحب نے درست کی لیکن بہت ساری باتیں وہ درگزر بھی کر گئے مثال کے طور پر انیس سو تیرانوے جو ہے انیس سو تیرانوے یہ ہے دو ہزار چوبیس اچھا اب انیس سو تیرانوے میں کیوں ان کی حکومت گری تھی وہ تو نہ غلامی صاحبہ موجود ہیں اور اس دن تو غلامی صاحبہ بھی تو گئے تھے نا کاکڑ فارمولا تھا تو مطلب ان کی اور غلامی صاحبہ صاحبہ بڑے زبردست ساتھی تھے پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی تو کاکڑ صاحبہ آئے تھے اور دونوں چلے گئے تھے تو مطلب وہ کیوں ہوا تھا مسئلہ کیا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے وہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ سینیریو تھا اس کے بعد جو ہے وہ انیس سو نانوے میں انہوں نے کہا کہ صبح میں وزیر آزم تھا اور شام کو مہی جیکر بن گیا اس کو بھی اب میں اس پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ایسا بہرحال اچھا ہوا خیر خیریت سے اس کے بعد باہر چلے گئے اور بڑے آرام سکون سے انہوں نے وہاں پہ باہر دن گزارے بیگم کلسون چلائی کچھ رچے کے بعد وہ بھی چلے گئے ہی ظاہر ہے اور جاویز حاشمی صاحب آج جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ جماعت میں یا کہاں پہ ہیں یا کیا ان کی سیاستیں آج کریں پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ واپس آگئے ہیں سب اور واپس آئے اور حکومت میں آئے ڈیریکٹ لینڈ ہوئے گورنمنٹ میں پنجاب حکومت اور سارا معاملہ اب بات یہ ہے کہ سازشیں جو ہیں نا وہ بہت ہوئی ہیں اس ملک میں لیکن سازشوں کو کھل کے بیان کمپلیٹ ہونا چاہیے مثال کے طور پر یہ نیب کے چیئرمن کیسے لگتے تھے بھی نیب ایک پولٹیکل ایک ٹول کے طور پر استعمال ہویا ہے یہ ایک ایک بالکل یعنی اس میں کوئی شکی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دو ہزار سات کے بعد جو نیب کے دو ہزار آٹھ کے بعد تمام نیب کے چیئرمن کیسے لگتے تھے کیسے لگتے تھے کیسے لگتے تھے کس کی ریکمینڈیشن پر لگتے تھے کوئی شخصیت تھی کوئی ان کے دوست جانے والے تھے کون تھے تو وہ نیب جو ہے وہ ایون بعد میں جاوید اقبال صاحب بھی کس کی ریکمینڈیشن پر لگے ٹھیک ہے تو ایک تو نیب اور وہ اس نیب کو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نیب نے کیا 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 نہیں کیا تو وہ مطلب ہے کہ وہ چیزیں اپنی جگہ رکی رہی پھر ترامیم پھر یہ پھر وہ جو بھی قصہ دوسری بات یہ ہے کہ جن شخصیت کا انہوں نے نام لیا ایک شخصیت کا نام لیا میری ان سے ایک ان کے ریٹائر ہونے کے بعد ملاقات ہوئی جنرل زہیر سے ایک کسی پبلک گیترنگ میں میں ان سے میری کوئی بلکہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ ان کے دور میں کیا سارا سلسلہ رہا وہ تو کیانی صاحب نے لگائے تھے اور وہ تو الیکشن میں بھی تھے دوہزار اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد بھی وہ کافی عرصے تک رہے تو ایشو یہ ہے دوہزار تیرہ کلیکشن ان ان کی انڈر ہوا تھا نا ان کی ریکمینڈیشن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ یہ یہاں پر کم ہی بات ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے نا کم ہی بات ہو تو بہتر وہ شخص جن کی ریکمینڈیشن تھی وہ بھی ملے بھی امیان صاحب ان سے دبائی میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھے کہ نا ریکمینڈیشن مسئلہ یہ ہے پھر انہوں نے شاید میسیج بھی یہ ہم جو سنتے ہیں کہ میاں صاحب کو پھر میسیج بھی انہوں نے دیا کہ جی آپ سے میاں صاحب نے کہا میں تو نہیں صفحہ دوں گا دوزار تیرہ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ریکمینڈیشن پہ ہی تو آپ نہیں تو کیا میں ہم نے تو نہیں کیا بھائی یہ آپ نہیں زرداری صاحب نے کیا آپ نہیں کیا اگلانی صاحب نے کیا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا نہ ہماری ان سے کوئی کبھی ہوئی آہ مطبع کہ آپ سمجھیں کہ مدبڑ ہوئی ہے کوئی فائدے لیے ہم دو کیسے اس میں نہیں تھے تو مسئلہ یہ ایشو ہی ہے سہارا اور پھر دو ہزار دس دو ہزار گیارہ تو لاہور میں اچھا دو ہزار گیارہ میں جو شیاباز شریف صاحب نے کی حکومت میں جلسہ جلسہ ہوا تھا نا تو یہ کیا جملہ تھا کہ جلسہ تھے مدب ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ تھے نہیں دینی ہے یہ کیا مقامہ تھا وہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بہت کچھ ہوا ہے پنویشن نہیں دینی تھی نا لہور کی جلسے کے پنویشن کیوں دی تھی شیاباز شریف صاحب نے اچھا ایک بات یہ بھی چھوڑ دیں آپ دو دہ چودہ کا دھنہ چھوڑیں یہ دو ہزار تیرہ کے دھرین کے بارے میں کیا خیال ہے جو قادری صاحب کا دھنہ تھا خالی ایک قادری صاحب کا دھنہ ہو تھا پیپلز بارٹی کے دور میں وہ مبارک ہے والا جلسہ مبارک ہے جو تھا نا جس میں قادری صاحب جو ہیں وہ اکیلے آئے تھے تو وہ تو ہوا تھا پیپلز بارٹی کے دور میں اور اس میں تو جو ہے وہ مشاہد حسین صاحب نے جو ہے وہ لیٹر بنایا تھا پورا وہ جو مسوودہ ہے اور چودی شراد صاحب کے گھر کے اوپر وہ ٹائپ ہوا تھا ٹھیک ہے اور کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا میں آپ کو بتاؤں ہم بھی وہی موجود تھے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا جو پروپر انگلیش لیٹر ڈرافٹ کر سکے تو پھر مشاہد حسین صاحب کے خدمات حاصل گئیں انہوں نے لیٹر بنایا پھر اس کے پر سارے لوگ گئے وہ دھرنا ختم کروانا تھا تو قادری صاحب سے ملے ملاقات کروائی کہ یہ جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہوگی دوزہ تیرا ٹھیک ہوگا تھا بھئی تو ختم ہوگیا اور یہ وہ والے اس دھرنے کی بات کر رہا ہوں جس میں وہ ہر تھوڑے دن کے بعد وہ آگئی جاتا ہوں تو قادری صاحب اکلے تھے اُس دھرنے کا ذکر کیوں نہیں کرتے وہ بھی تو ہے دیکھیں نا اچھا یہ پیپلز بڑھے کی دور میں ہوا تھا اور اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب کو جملہ تھا کہ پاکستان میں ایجپشن موڈل یہ وہ والا دھرنہ ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا نا ایجپشن موڈل آیا پاکستان میں نہ آنا چاہیے خدا نہ خاصتہ اور نہ کوئی ایجپشن موڈل ویسے کوئی مطبع ہے کہ اب میں مجھے نہیں پتہ اس زمانے میں ظاہر ہے وہ ایک افراد تفریح سے پہلی ہوئی تھی تو وہ زرداری صاحب نے اس کو ایجپ پہ ڈال دیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چودہ سے پہلے ہوا تھا تو پھر چودہ سے پہلے تو سارے پاورس تھی نا تو یہ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں اب گول مول چیزیں آگے پیچھے اور پھر یہ ہے کہ لیکن اصل جو بات ہے دیکھیں وہ ساری باتیں چھوڑ دیں پھر میاں صاحب باہر بھی گئے دو ہزار اس میں بیس میں اور وہ سب سب چھوڑیں میاں صاحب کو آج دیکھیں خوشی ہوئی اس کی وجہ یہ کہ ہماری سیاست کا ایک بڑا ایک بڑا نام ہے اور ہمارے آپ سمجھ لیں کہ یعنی سیاست مکمل نہیں ہو سکتی میاں صاحب کے ذکر کے بغیر سارا یہ نہیں کہ ہم سارا وہ کہتے ہیں اے بھی میرے تھے پا دیو نہیں میاں صاحب نے ڈیلیور کیا اور میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیونکہ سب سے زیادہ پھر میں وہی موٹروے کو لے ہوں گا کہ موٹروے کو دیکھیں اور کیسا موڈل ہے دیکھیں نا اس طرح کی موٹروے اگر بن جاتی یہ بات درست کہہ رہے ہیں میاں صاحب کے اگر continuity رہتی بہت ساری policies میں تو شاید بہت ساری ایسی موٹروے نظر آتی ہیں میں تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن موٹروے کی تعریف کرتا ہوں کہ موٹروے جو ہے دیکھیں پاکستان میں کیسا موڈل بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ بالکل آپ کو رول آف لاؤ نظر آتا ہے ایسی کئی موٹروے بنی چاہیے تھیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کے بعد پھر وہ ایک تسلسل ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے دوسری میاں صاحب کی جو گفتو گئے اس میں ایک بات میں نے نوٹ کی دو تین باتیں میرا جو observation تھی ایک تو انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی تعریف کی کہ وہ میرے دوست مولانا فضل الرحمن صاحب کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے آنے کے پاس اس کے مکمل جو ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن اتنا مولانا صاحب ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ حکومت چھوڑ دو الیکشن کراؤں تو میاں صاحب نے ان کی تعریفی کی تنقید نہیں کی میاں صاحب نے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ میاں صاحب جو ہیں وہ آہم یہ بھی بتائیں نا کہ اندر کیا ہوا اندر بھی تو اندر بھی تو معاملہ ہے نا میاں صاحب نہیں ہے تو شہباز شیف صاحب ہیں تو کیا ہے بھئی یہ کیا معاملہ ہے 35 سال سے شہباز شیف صاحب تو کہتے ہیں نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے تو کچھ ادھر بھی تو بتائیں مطلب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں having said it میاں نواز شیف صاحب کی واپسی ایک اچھا اقدام ہے بطور اچھا یہ بات انہوں نے بڑی مزدار کی مطلب وہ مسلم لیگ نواز یہ ہے اور مسلم لیگ نواز کے ہی اس کو نام ہی مسلم لیگ نواز ہے اور وہ اس کی صدارت سے ان کو اٹھا دیا گیا تو پھر اس کو اس کو نام کیا رکھا جائے گا مطلب وہ ایک پارٹی ہیں جیسے سنی تحاد جیسے بھی آت کل اب تحریک انصاف سنی تحاد بن گئی سنی تحاد میں سے کون نکلے گی پھر وہ یہ ایکسپیرمنٹس ہمارے ہاں اچھے نہیں ہیں کسی صورت اچھے نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے ملک پہ لیے نقصان دے ہوتی ہیں چیزیں اصل چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جو رانہ صنی اللہ صاحب نے بھی کل بات کی دوبارہ کہ ہمیں ایک مقالمہ کرنا چاہیے اور اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم اور صدر کو آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے یعنی انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے لیکن وہ جو رول پلے کرنے کے انہوں نے بات کی وہ انہوں نے عدالت اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان کشیدگی کم کروانے کی بات کی جو آج ان کا رات کو بیائن بھی ہے اور آج سٹوری بیس پہ اچھا وہ تو دیکھیں آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں میں اس کو صحیح طرح سے ابھی میں نے دیکھا اس کو فیصلے کو اس میں ایک کہا کہ ٹی وی ریپیٹ نہ کریں وہ گفتگو بار بار توہین عدالت والی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ورڈا صاحب کو نہیں لے سکتے عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کہا کہ یہ توہین عدالت والے جملے ہیں یہ گفتگو دوبارہ بار بار دکھانے سے گریس کیا جائے یہ ہے اس فیصلے میں تو ہم ورڈا صاحب کو نہیں لے سکتے یہ میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا جو وکلا ہیں تو انہوں نے کہا جو بہتائی تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ توہین نہیں ہونے چاہیے اور دوبارہ اس طرح کے جملے ٹی وی بے نہیں جانے چاہیے یہ ہمیں ٹکراؤ سے بچنا چاہیے دوبارہ اس میں ایشو جو ہے وہ یہ ہے دیکھیں آپ دوبارہ خان صاحب پر شاید کیس کو ایک دفعہ دوسرہ 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 ایشو ہے جو ایکانومی کا ہے اسٹیبلیٹی کا ایشو ہے یہ درمیان میں میرا خیال ہے کہ جو گنڈا پوٹ صاحب کے اور گورنر صاحب کے درمیان اس کو شریدگی کو کم ہونا چاہیے اسے کون کروائے گا کم دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں مسلم ڈگنون میں یہ بات ساری یہ جنہیں ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب خوجہ سعاد رفیق صاحب یہ جو لوگ جو اس ایلیکشنز کی ٹیم میں نہیں بیٹھے تھے جو یہ الیکشن کے اوپر ڈیٹ ڈیسائید ہونی تھی دو ہزار بائیس میں دونوں طرف لوگ ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور اس میں خان صاحب سے بھی لینے کہ بھئی ہم ذرا سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایک تلخی بیک ڈور سٹارٹ کریں یہ ملتی ہے نا روز پارلیمنٹ کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں بیٹھیں بڑے چند صاحب ہیں یہ جو گورنر ہیں فیصل کریم فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بھی بڑے ٹھنٹھے مزاج کے آدمی بڑے یعنی تو یہ سارے بیٹھ کے اس میں اس کو یہ ٹکراؤ سے بچیں اور عدالت کے ساتھ تو بالکل ہی اس وقت کوئی تکنی بنتی ہے